سب سے پہلے ہم نیورون کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے تاکہ ہماری جو کنسٹ کلیریفکیشن ہے وہ ابھی سے ہو جائے ہمیں پتا ہو کہ نیورون بیسیکلی ہوتا کیا ہے جب نیورون کا پتا ہوگا اس کی ڈیفنیشن کا پتا ہوگا تو ہم باقی اس کی جو چیزیں ہیں سمجھنا ہمارے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیورون ہے نیورون آر دا سٹرکچللل فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم ہمارا جو باڈی کا سارا ایک سسٹم ہے اس کو نروس سسٹم بولتے ہیں اس نروس سسٹم کا جو سٹرکچللل اور فنکشنل یونٹ ہے اس کو نیورون بولتے ہیں یعنی کہ نیورون جو ہے نروس سسٹم کو ڈیویلپ کرنے میں اپنا رول پلے کرتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے نروس سسٹم کو اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کو فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ نروس سسٹم ہمارا جو فنکشن کر رہا ہوتا وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا نیورون پر اس لیے اس کو سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم بولا گیا ہے نیورون کو ایک منٹ رکیے گا میں یہاں پر ہاں جی ٹھیک ہے سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم اس کال نیورون اچھا اب تھوڑی سی اس کے ایکسپلینیشن کو دیکھ لیتے ہیں نیورونز آر دا سیلز ان آور باڈی ڈیٹ آر رسپانسیبل فار ٹرانسمیٹنگ ٹرانسمیٹنگ لیکٹیکل سیگنلز اب اس کے ورک کی بات کر لیتے ہیں اس کے فنکشن کی بات کر لیتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ بیسکلی الیکٹیکل سیگنلز کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں ہم جو انوارمنٹ سے سینس لیتے ہیں وہ نیورونز رسیف کرتے ہیں اس کے بعد ان کو الیکٹیکل سیگنل میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر آگے پہنچا دیتے ہیں آگے اگلے والے نیورونز کو یا موٹر نیورونز کو دے دیتے ہیں یعنی کہ اگلے نیورونز کو دے دیتے ہیں وہ نیورونز اس کو سنٹر نروس سسٹم تک پہنچا دیتا اور پھر نروس سسٹم سے دوبارہ سے پیغام آتا ہے موٹر نیورونز کے تھو تو وہ ٹائپس میں ہم دیکھیں گے کیسے کام کرتا ہے تو بیسیکل یہ انفرمیشن کو ٹرانس meats کرتا ہے الیکٹیکل سیگنلز کی فارم میں یاد رکھیے کہ دو طرح کی سیگنلز ہوتے ہیں ایک الیکٹیکل سیگنل، ایک کیمیکل سیگنلز الیکٹیکل سیگنل وہ جو نیورون انفرمیشن لے کے آ رہا ہوتا ہے ایک نیورون وہ الیکٹیکل سیگنل کی فارم میں ہوگا جب جس وقت وہ دوسرے نیورون کو ٹرانس Fans 준비ٹ کر رہا ہوگا وہاں پر جو ٹرانسمنشن ہوتی ہے وہ through the nervous system nervous system میں سارے کام کرتا ہے the ability to move or feel the world around us all starts as an impulse sent by a neuron ہم اپنے آج پاس جو دنیا کو world کو environment کو feel کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ start کس سے ہوتا ہے وہ start process start ہوتا ہے neuron جو ہمیں impulse بھیجتا ہے neuron ہی وہ process start کرے گا this process help us to see taste touch and move اور اسی کے تھوہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں test کر رہے ہیں touch کر رہے ہیں move کر رہے ہیں وہ جو سارا result نکل رہا ہوتا ہے نا دیکھنا test کرنا touch کرنا move کرنا وہ neuron ہی اس کو process کر کے آپ کہہ سکتے ہیں result دیتے ہیں final outcome دیتے ہیں چلنا دیکھنا یا سننا وغیرہ in order to instantly facilitate these bodily processes highly specialized neurons are used to transmit these signals and coordinate the body یہ کام کون سے کر رہے ہوتے ہیں specialized neuron کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو neuron جس کام کے لیے بنا ہوئے وہ والا کام کرتے ہیں basically یہ neurons کا ہی کام ہوتا ہے چیزوں کو آگے transmit کرنا یا process کرنا the exact number of neurons in the human body is not known with certainty as it is difficult to count them individually یہ جو exact number ہے neurons کا وہ تو نہیں count کیا جا سکتا نہ ہی کیا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق however it is estimated that the human brain contains around 86 billion neurons یہ ایک اندازے کے مطابق number دیا گیا ہے کہ ہمارے brain کے اندر جو neurons کی تعداد ہوتی ہے وہ ہوتی 86 billion اور ایک billion کے اندر عرب ہوتا ہے ایک عرب اور 86 عرب آپ حساب لگا لیں چھوٹا سا brain ہے ہمارا چھوٹا سا brain اور اس کے اندر 86 billion neurons ہوتے ہیں اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ کتنا complex اور complicated یہ سسٹم ہوگا brain کا اچھا ایک characteristic ہوتی ہے ان کی خاصیت ہوتی ہے neurons کی neurons are excitable cells meaning they can generate and transmit electrical impulses are action potential یہ ان کا ایک کام ہوتا ہے characteristic ہوتی ہے یہ excitable cells ہوتے ہیں generate کرتے ہیں and transmit کرتے ہیں electrical impulses کو یا پھر action potential generate کرتے ہیں electrical impulses کو transmit کرتے ہیں یا پھر action potential کرتے ہیں they respond to various stimuli یہ basically جو electrical impulse کا transmit کرنا یہ action potential ہوتا ہے ٹھیک ہے تو action potential کے through ہی آگے transmit اور یہ چیزیں تو اس میں confusion نہیں ہونا اچھا they respond to various stimuli یہ مختلف stimuluses کو respond کرتے ہیں جیسا کہ such as neurotransmitter changes in membrane potential by producing rapid electrical signals that allow for the transmission of information یہ electrical signals کو produce کرتے ہیں ٹھیک ہے rapidly produce کرتے ہیں اور یہ membrane کے through ہو رہا ہوتا ہے membrane کے through ہو رہا ہوتا ہے اور اور اس سے کیا ہوتا ہے signal جلدی سے pass ہوتے ہیں allow کے transmit ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا neuron ہمارے پاس یہ اس کی definition بھی دیکھ لی ہم نے اس کو explain بھی کر لیا ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب آجاتے ہیں اس کی structure کی طرف اس کی structure کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی structure کیا ہے اس کو structure کو anatomy بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس neuron کی structure ہے یہ جو آپ کو شاخیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے ڈینڈرائیڈز اور یہ ڈینڈرائیڈز یہ شاخیں جس باڈی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں soma اس کو cell body بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے cell body کے اندر nucleus موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لمبی شاخ سی نکل کے جاتی ہے اس لمبی سی شاخ کو بولتے ہیں exon ٹھیک ہے exon بولتے ہیں exon کے اوپر ایک sheet ہوتی ہے جس کو myelin sheet بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک sheet ہوتی ہے جس کو cover کر رہی ہوتی ہے اس کو بچا رہی ہوتی ہے protect کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کے اندر یہ آپ کو خانہ کے اندر آپ کو dot سا مل رہا ہے اس کو بولتے ہیں shon cell shon cell ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو different distance نظر آ رہا ہے یعنی ایک چھوٹا سا بن رہا ہے ٹکڑا اور اس کے بعد distance ہے تھوڑا سا اس کے بعد پھر اگرہ ٹکڑا بن رہا ہے اس کو بولتے ہیں node of renvier اچھا کچھ لوگ اس کو renvier پڑھتے ہیں کچھ لوگ renvier پڑھتے ہیں میں تو اس کو renvier پڑھتا تھا ٹھیک ہے node of renvier یا renvier ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں اب اچھا اس کے بعد یہ exon کے بعد کچھ شاخیں اور نکلتی ہیں ان کو بولتے ہیں exon terminal ٹھیک ہے ان کو exon terminal بولتے ہیں اور یہ last میں جو ہے نا ان کے ان کو یہ تو ہے exon branches جو شاخیں نکل رہی ہیں اور ان کے last میں جو ہیں ان کو exon terminal بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی structure ہے اب یہ بسیکلی کام کیسے کرتا ہے یہ جو dendrites ہے نا دوسرے نیورون سے اور یہ دیتے ہیں سیل باڈی کو سیل باڈی پروسس کر کے آگے exon کو دے دیتی ہے پھر exon terminal میں چلی جاتی ہے اور exon terminal پھر اگلے neuron کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اگلے neuron کے dendrites کے ساتھ اگلے neuron کو information process ہو جاتی ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اب یہ جو ہے موسیقی